کرتے کئی سال بیٹ گئے ہیں تو ان پارٹیوں کے علاوہ آج تک کسی ایک عام آدمی کو موقع نہیں ملا جو عوام کے حد کی بات کر رہیں گے تو ان پارٹیوں نے کبھی تیسرے کو چوتھے کو جننے کا موقع نہیں دیا ہے تو یقیناً اگر ہم جیسے نوجوان طبقے کے لوگ اور نئی سوچ کے لوگ ارون کیجریوال جیسے ان کی سوچ سے جھڑے ہوئے لوگ وہ لوگ جمہو کشمیر میں چناؤ کا حصہ بنیں گے یقیناً بہت بڑا بدلاؤ آئے گا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں دوہزار چودہ اور پندرہ کے چناؤ میں جب دلی میں نئی سوچ لے کر آئے تھے تو ایک دم سے ستر میں سے سڑ سکت سیتیں جو ہیں آم آدمی پارٹی کو ملی تھی اس قسم کا انتظار یہاں پر بھی ہے بس چناؤ میں بھاگے داری کی ضرورت ہے اماندار لوگوں کو پالٹکس میں اتر کر جب لوگ دیکھیں گے تو ریولیوشن آئے گا چینج آئے گا بلائی ہے جس طریقے سے آپ نے آرون کیجریوال کو دیکھا ہوگا دوہزار چودہ میں سرکار بنائی تھی پہلی تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں ووٹر بھی ہیں پارلیمنٹر الیکشن شروع ہوئے ہیں الیکشن کی شروعات ہو چکی ہے الگ الگ پارٹیز جو ہے آپ نے نام لے رہے ہیں کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا اور وہیں عام آدمی پارٹی اگر جمہو کشمیر کی بات کریں گے تو جمہو کشمیر میں بھی تیاریوں میں لگی ہے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پانچ سیٹس ہیں تین کشمیر کے اندر ہیں اور دو جمہو کے اندر ہیں ہماری پارٹی نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ کی تھی اور میٹنگ میں یہ تیہ پایا تھا کہ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ جو ہے ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تیار ہیں ہم بلکل لیکن اگر وہیں گھٹ بندن کی بات ہو رہی ہے دلی کے اندر جو گھٹ بندن ہمارا چل رہا ہے کانگرس کے ساتھ ایلائنز ہو کے انڈیا ایلائنز جسے کہا جاتا ہے انڈیا ایلائنز میں بھی اگر کچھ تیہ ہوتا ہے تو جمہو کشمیر کی عام آدمی پارٹی بھی یہاں سے دعوے داری پیش کرنا چاہتی ہے کہ دو سیٹس پہ جو ہے ہماری بھی یہاں پر رہنمائی ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کانگرس جمہو کشمیر کے اندر جو ہے پانچ کی پانچ سیٹوں پہ دعویٰ کر رہی ہے انسی کے لوگ اپنے دعوے داری ڈال چکے ہیں ہمیں جمہو کشمیر کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ انسی کانگرس اور بی جے بی کا گھٹ بندن جل رہا ہے باقی پارٹیز کو جو ہے یہ نگلیکٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اپنے دم پر یہ چناؤ لڑنے کی تیاریاں کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر دیش کے اندر گھٹ بندن کی بات ہو رہی ہے تو جمہو کشمیر کے اندر یہ پارٹیز گھٹ بندن کو ساتھ کیوں نہیں لے رہی ہیں تو وہیں اگر یہ لوگ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ تیاریاں کر رہے ہیں ہر پارٹی اور وہیں جمہو کشمیر کے لوگ بھی ان لوگوں سے تنگ آئے ہیں یہاں پر اماندار لوگوں کا چہرہ ہونا بہت ضروری ہے اگر بھاجپا کو روکنا ہے ورنہ کانگرس اور انسی اگر الیکشن لڑنے کی تیاریاں زورو شورو میں کر رہی ہیں انہی چہروں کے ساتھ میدان میں اترتی ہے گھٹ بندن سے بات نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا سات مہینے پہلے جمہو کشمیر کے اندر عام آدمی پارٹی کا بھاو کیا تھا لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ووٹ کسے کریں گے میں نے کہا ارویند کجریوال کی سینہ میں لاکھوں فوج ہے اور اس لاکھوں فوج کو چاہنے والے کروڑوں لوگ ہیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی اگر چناؤ میں حصہ نہیں لے گی تو اگر گھٹ بندن کا حصہ بنیں گے گھٹ بندن اپنے اینڈ سے بات چلا رہی ہے کہ الگ الگ ہم جو ہیں اپنے سے الیکشن لڑیں گے تو وہی میں عام آدمی پارٹی کی طرح سے ہمارے یہاں کوچئر مین اور کشمیر پراؤنس کے پریزیڈنٹ ہمارے مصطفی صاحب ہیں پرانچل وائس پریزیڈنٹ ہمارے پگوترہ جی ہیں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اگر جمہو کشمیر میں یہ لوگ اپنے اینڈ سے تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم نے بھی تیہ کیا ہے کہ ہم بھی ہائی کمانڈ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ہائی کمانڈ کو کہ ہم بھی پانچوں کی پانچوں سیٹوں پر تیار ہیں اگر گھڑ بندن نہیں ہوتا ہے تو ہم پانچوں کی پانچوں سیٹوں پر عام آدمی پارٹی جمہو کشمیر میں تیاریوں میں ہیں اور وہیں اگر گھڑ بندن ہوتا ہے تو دو کی دعوے داری ضرور ہم دکھانا چاہیں گے وہ اس لیے نہیں کیونکہ بہت سارے سوال کھڑے ہوں گے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کس طریقے سے کس طرز پر یہاں پر دعوے داری کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سات مہینے پہلے لوگوں کی چاہ بہت ہے وہ عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے جو نام آئے ہیں وہ ایماندار چہرے ہیں دیانتدار چہرے ہیں اور لوگوں کے حط میں بات کرنے والے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور باقی پارٹیز کے نیتاؤں سے بہتر ہیں میں نے کل بھی کچھ لوگوں سے بات کی تھی اپوزیشن کی لیڈر سے میں نے ان کو ساپ کہا تھا کہ اگر آپ کا چہرہ ہمارے لیڈر سے بہتر ہوگا تو ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے اگر پرانا چہرہ یہ لاکر کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ پارٹی نے ہائی کمانڈ نے فیصلہ لیا فلانے آدمی کو آپ الیکشن میں لے کر آؤ پھر اس کا